اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے دل سے آپ اتر چکے ہوں اس کے دل میں آپ کے لیے اب پہلے جیسی محبت نہیں رہی وہ آپ سے اوب چکا ہے آپ کے لیے جو پاگلپن اس میں پہلے تھا وہ اب ذرا بھی نہیں رہا کئی معاملوں میں لوگوں کا دل بھر جاتا ہے تب بھی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری لڑکے لڑکیوں کی طرف شوہر یا پھر محبوب اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتا پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے بہرحال یہ عمل انہی بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں جن بہنوں کے پاس اس پریشانی کا حل نہیں ہے اور وہ کہیں بھی تو کس سے کہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے بہت جلد وہ شخص آپ کی قدر بھی کرے گا اہمیت بھی سمجھے گا اور اس کے دل میں آپ کے لیے ایسا جذبہ محبت پیدا ہوگا کہ پھر وہ آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف کبھی نہ جا پائے گا انشاءاللہ بس اس عمل میں آپ کو ایک مومبتی کی ضرورت پڑے گی اگر وہ نہیں لے سکتے ہیں تو دیا لے لیں یا کوئی بھی ایسی چیز جسے تھوڑی دیر کے لیے آپ جلا کر رکھ سکتے ہیں وہ آپ لے لیں آپ کے سامنے غلط باتوں کے لیے اس کی زبان ہی بند ہو جائے گی مغرب کے بعد یا پھر عیشہ کی نماز کے بعد کبھی بھی جب موقع ملے اسے کر لے آپ کو باوضو رہتے ہوئے ہی کرنا ہے اور ناپاکی میں بالکل نہیں کرنا دو رکعات نماز نفل اپنے مقصد کی نیت سے پڑھ لیں جو بھی صورت آپ کو یاد ہو صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد دونوں رکعاتوں میں آپ وہ صورت پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں اور اس شخص کا تصور کرنا شروع کریں جب وہ تصور میں آ جائے تو اس مومبتی کو یا دیا لیا ہے تو دیئے کو جلا دے اس کے بعد اس میں سامنے والی کی شکل کو دیکھنے کی کوشش کریں یعنی اس لاؤں میں اسے دیکھنے کی کوشش کریں اور دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 36 یعنی 36 مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیں یہ سب پڑھتے ہوئے آپ کو اس جلتی ہوئے لاؤں میں اس کی شکل کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد یا اللہ بحق یا محمد سو مرتبہ پڑھ لیں پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اور اب اس جلتی ہی ممبتی عدیہ جو بھی آپ نے جلایا ہے اسے ایک بار زور سے پھوک مار کر بجھا دیں کم سے کم ایک دن کے عمل کرنے سے سامنے والے کا دل آپ کی محبت کے جذبے سے اتنا بھر جائے گا کہ وہ آپ کو سر آنکھوں پر رکھے گا اور آپ کو کھونے کا ڈر اسے ہمیشہ ستانے لگے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کر دیں